عمر میں آرام کرنا چاہیئے تھا یہ بستر چھوڑ کر کے ہم لوگوں کی حوصلہ فضائی کے لئے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں اللہ انتمام تر علماء کے علم و عمل اور عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے عزیزانِ ملتِ اسلامی مبارک بات کے لائق ہیں تمام ہی سنی سیعی و لقیدہ لوگ کہ جو مسلکِ عالی حضرت سے وابستہ ہیں اور اسی مسلک پر قائم ہیں اللہ ہم سب کو مسلکِ عالی حضرت پر زندگی عطا فرمائے اور اسی مسلک پر ہم سب کو موت مصیف فرمائے ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں اکثر اس طرح کے یہ جراسیم پھیل ہوگئے ہیں مسلک 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 اس چیز کو لے کر کے بڑا پیٹوں میں درد ہوتا ہے ہم تو ایک بات کہتے ہیں شکرِ رب کا اس نے ہمیں نمک حرام نہیں بنایا نمک حلال بنایا ہمیں ہمارے رب نے نمک حلال بنایا گئے اور امام احمد رضا کا ہم نے نمک کھایا گئے ان کا احسان ہے ہماری نسلوں پر اور ہمارے آباؤ اجداد پر آج جو ہمارے سینوں میں عشقِ رسول کا چراغ جل لگا گئے یہ بریلی کے امام احمد رضا کی آتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کی آتا ہے نوجوانوں اور بچوں سے خاص کر گزارش کروں گا میری باتوں کو یہ سمجھ کے نظر انداز نہ کریں کہ کل موبائل میں سن لیں گے شاید آپ کو سننے نہ مینے یہ لیکن ان باتوں کو دل دماغ میں محفوظ کر کے لے کے جائیں امام احمد رضا کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے خدا کی قسم اگر کوئی مرتے کو کھانا دے کر کے زندگی دے دے اتنا بڑا احسان نہیں ہوتا جتنا گمراہ ہوتے ہوئے شخص کا ہاتھ ٹکڑ کے عشق کی دولت عطا کرنے والا ہے بری بات ہوتی ہے یہ محلہ خاموش کیوں میں بہت بہت دیر سے خاموش کیوں میں بہت اے بیٹھے جمعر امو جسوں ان سے بھی بھائی بزاریش ہے کہ تھوڑا ساں نا سامین کے اور قارین یا خطبہ نقابہ شعرہ کے بیچ کی دیوار نہ بنا کریں اللہ توفیق دے تو پل بن جایا کرو دیوار نہ بنا کر پل بن جایا کرو دیوار نہ بنا کر ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں سننی بریلوی بنایا ہے سننی سارے بولیں سننی میں نے کہا تھا ساؤنڈ کی آواز بھلے کم ہو لیکن آپ کی تیز ہونی چاہیے اب اوپریٹر صاحب کی طبیعت بوش ہے شاید اس لیے تھوڑی آواز تیز ہو گئی ہے اب آپ بولیں رب نے ہمیں سننی ابھی آواز اتنی نہیں نکل رہی جتنا کھایا ہے سننی بریلوی بنایا ہے میں ایک موٹی سی بات کہہ دوں جاؤ جا کے تحقیق کرو پوری دنیا کے اندر حضور کی ولادت کا جشن ایسا نہیں منایا جیسا منایا جاتا جیسا کہ ہند پاکستان بنگلہ دیش میں منایا جاتا آگئے وجہ کے آگئے کہ اس سرزمین پر امام احمد رضا کی قائدانہ شخصیت ہمارے ساتھ رکھی کیا بات اس بات خیال لکھیے گا ہمارے نظریہ کی فاظت ہم پر امام احمد رضا نے کیا پوری دنیا میں جل سے شان سے نہیں ہوتے جتنے ان ملکوں میں ہوتے جن کا میں نے نام لیا کیوں کیونکہ زمین پر بریلی میں امام احمد رضا نے جنم لیا اور انہوں نے یہ نظریہ ہمیں دیا جان رہیش کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نازے دوا اٹھائے جس کو وہ درد کا مزا نازے دوا اٹھائے جب بیٹے کی پیدائش پر دورکات شکرانے کے ادا کیا کرو جب مکان بننے پر اپنی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کیا کرو جب آپ کے اکاؤن میں دو چار لاکھ اکٹے ہو جائیں جب اس کی خوشی منایا کرو کبھی بریلی والے کی یاد آ جایا کرے تو دو سجدے اس لیے بھی شکریہ کے ادا کر لیا کرو مالک تیرا احسان نے تُو نے بریلی کا احمد رضا ہمیں عطا کیا یا احسان نے تیرا تُو نے بریلی کا احمد رضا ہمیں عطا کیا ورنہ ہم چیلنج کرتے ہیں لوگ آتے ہیں نئے نئے لباس میں نئے نئے لباس میں باتیں کتنی اچھی کرتے ہیں دیکھو تو یہ مو اور مسور کی دا کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت والے ہیں ہم اہلِ بیعت والے ہیں میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اہلِ بیعت کے حوالے سے جیسا بریلی کے امام نے لکھ دیا ہے تمہارا باپ دادا نہیں لکھ سکتا ہے باپ دادا نہیں لکھ سکتا ہے اور کتنی بڑی بات برے بریلی کے امام نے کہی ہے کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور اب آپ بھی بولنے چاہیے بولنا چاہیے آپ کو بھی ترہ بولیں سبحان اللہ بہت دیر سے بدنام ہو کے یہ نہیں بول رہے ہیں بدنام ہوئے تو کیا ہوا کیا نام نہ ہوا بس خاموش ویسے بھی مجھے نارو کا شوک نہیں ہے میں جتنی بات کروں تنی سن لو بہت کم ہے مجھے اپنے کم وقت میں ضروری باتیں کرنی ہے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی کیا فرماتے ہیں بریلی کے امام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے نی نور تیرا سب گھرانا نور کا اور جب سیدوں کے حوالے سے بات کی سیدوں کے حوالے سے بات کی خالق کپڑے پہن لینے سے سیدوں سے پیار کرنے والے نہیں ہو جاتے کالے پیلے گھنگرو باندھ لینے سے نہیں ہو جاتے انہوں نے بات کہی اور پتے کی بات کہی انہوں نے کہا تھا کیسے آقاوں کا بندہ ہورہ زہر کوئی اتنا گر کے تو دیکھیں کوئی اتنا گر کے تو دیکھیں روٹی نہ ملے تو صاحب جب سیدوں پہ جوتے رکھ کے چلے جاتے اور جب روٹیاں گھی کی ملتی ہیں تو جی بھر کے تعریف کرتے ہو میرے امام کندے پہ بیٹھا سید کی پالکی میں بیٹھے لائی لبی کی بنیاد پر لیکن خوشبو آگئی خوشبو آگئی ایک بات بتائیے سب جانتے ہیں نا پالکی کو روکا اترے پوچھا تم میں سے عالی رسول کون پوچھا آپ کو کیسے پتا کہنے لگے مجھے خوشبو آگئی ہے تم میں سے کوئی میرے نبی کا بیٹھ کلیر ہو گئی نہیں اتنی بات اب تو سارے پڑھلی کے لوگ ہیں اب تو ہنگوٹے کا دور ختم ہو گیا اگر اس ہنگوٹے کی بات کریں تو یہ پھل سے پلٹ کے آئے اور یہی رہنا آگئے کیونکہ تم جتنے چاہو نشان بنا لو مٹ جائیں گے جو نشان میرے رب نے بنایا گئے وہ نہیں مٹ سکتا ہے جو نشان میرے رب نے بنا دیا ہے وہ نہیں مٹ سکتا ہے کتنی لکی ری کھیچ نہ جان لو وہ ساری بدل جائیں گے لیکن نظامیں قدرت نہیں بدل سکتا ہے نظامیں قدرت نہیں بدل سکتا ہے میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو تم ابھی بھی پینٹ کے پیچھے ہو ایک دور تھا لوگ پڑتا پجامے میں تھے پھر لوگوں نے کہا ہم نے ترقی کی ہے پینٹ آگئی بیل بوڈا ہوں پھر دور بدلا پھر جنس آگئی فٹنگ میں آگئی پھر ڈیلی ہوئی پھر پھٹ ہوئی پھر پٹی پھر کٹی پھر کھلی پھر سلی اب پھر دور آ گیا کہ لوگ پڑتے پجامے پہ پلٹا ہوں وہاں سوالاللہ وہاں سچائی ہے کہ لیکن پھر پڑتا پجامے پہ پلٹا ہوں اور یاد رکھیے گا پہلے داری تھی پھر مونڈی پھر کٹی پھر بڑی یہ تبدیلیہ ہو رہی فرق اتنا آگئے یہ جتنا سب کچھ کیا تم نے فیشن کے نام پہ کیا کاش تم نے نبی کے عشق کے نام پہ کیا آج فیشن کے نام پہ داریاں رکھ رہے داریاں فیشن کے نام پہ رکھ رہے کیا کہ یہ اچھا ہوتا آپ نے عشق رسول کے نام پہ داری رکھی ہوتی آج پھرتا پجامہ کہتے ہیں نیتاؤں کا لباس ہے تم سے کس نے کہتے ہیں یہ نیتاؤں کا لباس ہے جب نہ نیتا تھا نہ نیتا کر دی تھی تم میرے نبی نے پھرتا پجامے کو پسند فرمایا تھا آج تم یہ کہتے گھنے تاؤں کا لباس ہے عزت والوں کا لباس ہے اللہ کی عزت کی قسم عزت والا لباس ہوگا جو رب کو بھی پسند ہوگا مدینہ والے کو بھی پسند نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضورت آج و شریعہ نعرے تکبیر سمان اللہ دور بدلائے اور بدلے گا بدلے گا سنے بہت غور سے سرکارِ عالی حضرت پالکی سے اتریں مجھے سید کی خوشبو آ رہے ہیں مجھے کیا مطلب سید کی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بدن سے حضور کی خوشبو آ رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیں چھوٹی سی بات ہے گلاب کی خوشبو وہی پہچانے کا جس نے گلاب سنگا ہوگا چمیلی کی خوشبو وہ پہچانے کا جس نے چمیلی سنگی ہوگی چمپا کی خوشبو اسے پتا ہوگی جس نے چمپا کو سنگا ہوگا حضور کی خوشبو اسے پتا ہوگی جس نے مدینے والے کو سنگا ہوگا سبحان اللہ سیدھی سی بات ہے حضور کی خوشبو کا اسے بتا ہوگا جس میں حضور کو سنگا ہوگا گویا عالی حضرت کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی میرے حضور کا بیٹھا ہے مجھے خوشبو بتا رہی ہے گویا کہ عالی حضرت نے سنگی ہے تب ہی تو پتا ہے کب سنگی کب سنگی اور کب حضور کی خوشبو کا پتا چلا کالے کپڑے پہنے کے گنگرو باندھ کے دس دن کلیوں میں دوڑ کے نہیں نا مدینہ شریف گئے روئے وہ کہا تا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اتنا روئے اتنا روئے کہ پھر آخر میں کہہ بیٹھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اتنا کہا پھر سارے پردے ہٹے حضور کا جلوہ سامنے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کو سوں گا تب ہی تو کہا تا نا تم میں کوئی آلے گا سوں گا تم میں کوئی آلے رسول ہے تم میں کوئی آلے رسول ہے شکر ہے رب نے ہمیں بریلی کا امام عطا کیا ہے بریلی کا امام عطا کیا ہے ہاں خدا کی قسم اگر بریلی میں امام احمد رضانہ ہوتے ہیں تو آج ہم لوگوں کے عقیدے کا پتا نہیں ہوتا کس گندی نالی میں ہمارے عقیدے پڑے ہوتے ہیں کس گندی نالی میں ہمارے عقیدے پڑے ہوتے ہیں یہ سچی بات ہے اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی مارہ شریف سے مرید ہے کالپی شریف سے مرید ہے مسولی شریف سے مرید ہے بلگرام شریف سے مرید ہے کہ چھوچا شریف سے مرید ہے اجمیر شریف سے مرید ہے جتنے بھی درست سلسلوں سے بیعت ہیں میں کہتا ہوں کسی سے بھی بیعت ہو امام احمد رضا کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ وہ ہمارے پیر گھرانے سے ہے اس لیے مانا جائے گا کہ ہمارے عقیدوں کے نگہبان کو امام احمد رضا کا اور یہ شکر رب کا تو اس نے بریلی کا امام عمیتہ کیا کہنے کو بہت ساری باتیں کہنے کو بہت ساری باتیں لیکن آپ سے چند باتیں کر جانے ہیں چند باتیں کر جانے ہیں آج ہمارے یامین بھائی نے یہ محفل کو سجایا اور محفل کس چیز کی ہے کس چیز کی آپ کو پتا ہے سارے والے کس چیز کی تیشے والے بولے شادی کی محفل ہے شادی کی محفل ہے ہوتا کیا جب کہیں شادی ہوتی ہے ہوتا ہی ہے کہ جب کہیں شادی ہوتی ہے تو یار دوستیں گٹے ہوتے اور ہی گٹے ہو کہ کہتے ہیں یار آج تیری شادی ہے کیا ہی رادہ ہے اگر کوئی بندہ کہتے نہیں امام صاحب بڑے سال تھا ہم نے قابل بندے کو امام رکھا ہے اب شیطانی کام نہیں ہوگا تو کچھ کان میں آکے کہتے ہیں ارے یار شادی ایک ہی بار ہوتی ہے شادی ایک ہی بار ہوتی ہے تو ایسے نہ کرتے ہیں ملاد تو گھر کے ہیں تیجھے چالیس میں میں ہوتی ہے تو شادی میں ملاد کرے گا تو شادی میں حضور کی محفل سجائے گا اس طرح کی لوگ باتیں آکے کرتے ہیں اس سے پوچھ اگر شادی ایک بار ہو رہی ہے تو اس میں تو چانسز ہیں ایک وقت میں چار کر سکتے ہو اور اگر گزرتی رہیں تو چار سو بھی کر سکتے ہو چار سے زیادہ ایک وقت میں جمع نہیں کرنی ہے اتنے چانسز ہیں لیکن یار موت ایک بار آئی ہے مرنا ایک بار ہے اگر کوئی تس سے کہے نا کہ ٹینشن نہ لے ڈی جے کا خرچہ میری طرف سے کوئی کہے ناچنے والی کا خرچہ میری طرف سے کچھ اور نہ کہے کلائی پکڑ قبرستان لے جا کہے یار یہ سارے خرچے تو اٹھا لے گا بتا قبر میں بھی ساتھ آئے گا کیا واقعہ صرف اتنا پوچھ لینا بتا یہاں بھی ساتھ آئے گا کہ نہیں اگر وہ کہے کہ دیکھ قبریں دے سارے اکیلے لیٹے یہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں آنا تو دھکا دے دے اور اس سے کہہ دے تو روٹے تو روٹے میرا مدینے والا روٹے سبحان اللہ جو ساتھ نہیں دے گا اسے کیا راضی کرنا ہے راضی تو اسے کرنا ہے جو قبر کے اندر بھی کام آنا بریلی کے امام نے یہی تو کہا ہے قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلت رسول اللہ کی تو یہ اس طرح کی یہاں سے بیماریاں جنم لیتی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خلیل صاحب اور ان کی بیٹوں اللہ آپ کی نسلوں میں برکتی عطا فرمائے آپ کی اولاد میں اللہ بے پناہ برکتی عطا فرمائے آپ نے یہ کام کیا خدا کی قسم حضور کا ذکر کیا حضور کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا ہے کہ میں یہ بات کہہ جاؤں مجھے بات یاد آگیا رسم ہے ہمارے علاقے کی رسم ہے ہمارے علاقے کی کیا ہے کہ جب کوئی شادی کرتا ہے تو شادی کارڈ چھٹے آتے ہوں گے نا اپنے بھر بھی اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا پڑھنے کے بعد کچھڑے میں پڑھا ہوتا ہے آتا ہے کہ نہیں اوپر ساتھ سچاسی نکھا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد کورے کے دھیر پہ ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے نکاح من سنتیفہ من رغیبان سنتیفہ لئی سمیلی پھر وہ کچھڑے کے ڈپے میں ڈال دیا جاتا ہے میری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آتیا یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ یہ کارڈ چھپتا ہے کارڈ چھپنے کے بعد پھر ایک بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ لگتے ہیں خاندان کے ذمہ دار لوگ سفید والدن کے ہو جاتے ہیں ان کو بیٹھایا جاتا آتا ہے بھئی دعوت کس کس کی کرنی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے گھر والے ایک دائری میں لسٹ بناتی پھر کبھی اببہ پڑتا ہے سارے نام پکے پھر بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں اس میں چھوٹ گیا یہ بھی چڑھا دی پھر باپ لے لیتا ہے نہیں بھئی اس میں ان کا نام کیوں نہیں کہا یہ نراز ہے کہا لکھو انہیں بھی منایا جائے روٹے ہوئے ہیں انہیں رازی کیا جائے تھا لکھو انہیں بھی نام خالوں نراز تھے کیا کرنا ہے انہیں رازی کر لیں گے بہت دنوں سے نراز کی ہے چار لوگ جائیں گے ہاتھ پکڑ لیں گے تو منع نہیں کیا جائے گا یہ بھی ایک ہے نا حصول کہ چار لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو منع یہ سمجھ رہے نا اتنی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کہہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے کہتے ہیں چار لوگ جائیں گے تو پھر مان ہی جائے گا یہ کہہ کے نام لکھوا دیا جاتا ہے اب اس میں کون کون نراز تھا خالو بھی نراز ہو سکتے پوپا بھی نراز ہو سکتے دامات تو ہنڈر پرشنڈ نراز ہونا ہے جب تک روٹھے نہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کوئی دامات بھی لکڑی لائے گا چولا رکھوا دے گا پکوا دے گا کھانے کے ٹنگ کہ فلاں کہاں کہ وہ روٹھا ہوئے ارے ابھی تو یہ نہیں تھا کہاں تھا مگر اب نہیں ہے اب کدھر چلے گا کہ نراز ہے آگ لگے تیری نرازگی کو بے غیرت صبح سے یہاں پڑھاتا تب شرم نہیں آرہی کھانے کے ٹائم ہاتھ پکڑوانے کے لئے لوگ روٹھ 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 دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لئے روٹھ جاتے کسی کو سلیل کرنے کے لئے روٹھ جاتے شرم نہیں جاتی ہے اوہ یار کسی کے لئے چھوٹے ہو جایا کرو اللہ تمہیں تمہاری قسم سے بلندی آتا فرمانے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ضروری نہیں ہے کسی کو ہرا کے آپ جیتیں کسی کے لئے ہار جانا بھی جیت ہوا کرتے ہیں ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے کسی کے لئے لیکن مزاج بدلتے جا رہے ہیں تمہار پانچ منٹ پہلے روٹھ جایا کرتا ہے پھر حالات یہ ہوتے ہیں سسر بھی نہ کرگڑ رہا ہے سالہ بھی نہ کرگڑ رہا ہے تمہار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کسی کو زلیل اور رسوہ کیا جائے تجھے بیٹی دی گئے اس نے عزت کا سودا نہیں کیا گئے ترے ہاتھ پر تجھے زلیل بنانے کا ٹھکے دار نہیں بنایا گئے اگر اللہ نے تمہیں اقل سلیم بخشی گئے اس کا استعمال کیا کرو لوگ روٹھ جایا کرتے ہیں حالات تو یہاں تک ہوتے ہیں خاص کر کے اپنے لوگ روٹھ جایا کرتے ہیں اور کچھ یہ انتظار کرتے ہیں اس وقت تک نہیں ماننا گئے جب تک کھانا نہ بن جائے دیکھیں کتنے لوگوں کا بنواتا گئے اگر پچاس کلو ہمارے حصے کا بنا پھر تو قطعی رازی نہیں ہونا گئے تاکہ اس کے گھر کا کھانا نہ لی میں پھینکا جائے اور اگر پچاس کلو کم بنواتا گئے تو کوت کے بیٹھ جاتے گئے تاکہ کھانا کم پڑ جائے یہ باتیں دماغ سے نکال لو تیرے میرے چاہنے سے نہ کوئی زلیل ہو سکتا گئے نہ کسی کو عصتیں ملتی کہیں زلیل وہ ہوتا ہے جسے رل زلیل کرتا ہے عصتیں اسے ملتی کہیں جسے خدا عصتیں دے سبھان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا حضرت علامہ مولانا مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر سبھان اللہ سبھان علامہ اخلاق صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو سن سن کے ہم لوگوں کو بولنا ہے یہ ہمارے بزرگوں میں ہیں اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے اتنی شاید ہماری عمر نہیں جتنے سال عدد کو تقریر کرتے ہوئے ہو گئے ہوگئے جب سے ہم نے ہوش سمالہ ان لوگوں کو ہم نے سنا ہے وہ بھائی یہی کہتے کہتے پوری عمریں گزر گئیں مان جاؤ مان جاؤ رہ مولویوں کی یہی بات رہتی مولویوں کی یہی بات رہتی میرے بھائی غلط یہ صرف مولوی کی بات رہتی ہے مو مولوی کا ہوتا ہے باتیں مدینے والے کی ہوتی ہیں باتیں حضور کی ہوتی ہیں اور حضور کا ذکر ہمارے موہوں کا محتاج نہیں ہے حضور کی ذات ہمارے تعریف کی محتاج نہیں یہ نہیں کہ ہم بولیں گے تب لوگ حضور کو سمجھے گے خدا کی قسم حضور کی باتیں کرتے ہیں تب ہمارا تعریف ہوا گئے سبحان اللہ حضور کے ذریعے پہچانے گئے حضور ہمارے ذریعے نہیں پہچانے گئے کان کھول کے سننے کسی کو زلیل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو تم دوسروں کو عزت دیا کرو اللہ تمہیں عزت دیاتا بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ تمہیں عزت دیاتا فرمائے روٹ جاتے ہیں روٹ جاتے ہیں وہ ایسے ہی منانے والے پنچ ہوتے ہیں کہتے ہیں چل یار پیر پکڑ لے ارے ہر چل ہو گئی پیر پکڑ لے کیوں زلیل کر رہے ہو آپ کسی کو ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر رب نے تمہیں یہ باور بخشی ہے نا کہ تمہیں فیصلے کے لیے بیٹھایا جائے تو ڈنڈی مار کے نہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو ورنہ جس دن اللہ انصاف کی طرح تو قائم کرے گا کوئی پچانے والا نصیب نہیں ہوگا ہاں حضرت آج دور ایسا غریب کی تو کوئی پنچائتی نہیں ہے غلطی امیر کی ہوتی ہے تھپڑ پھر بھی غریب کے مارا جاتا چل تو تو تھائی نیچہ ایک تھپڑ لگ گیا تو اور کیا ہو گیا شرم کر یہ تیری نظر میں ظلیل ہو سکتا گیا لیکن رب کی بارگاہ میں ظلیل نہیں تم نہیں جانتے ہو رب کی بارگاہ میں ان کی عزتیں نہیں جن کے پاس آٹھ آٹھ منزل مقام ہو رب کی بارگاہ میں ان کی عزتیں ہیں جو دنیا سو جاتی ہے تو اٹھ کے اپنے رب کو پکارا کرتے ہم کون ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہتے ہیں چل تو ہی نیچہ ہو جائے کیا چلا جائے تو ہی نیچہ ہو جائے وہ بھائی فیصلے فیصلے کے طریقے سے کرو انصاف پھیلاؤ انصاف کو عام کرو اور دنیا کو بتاؤ نظام مصطفیٰ کسی کو ظلیل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ظلیلوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا یہ دنیا میں ہمیں عام کرنا تو ہوتا کیا ہے منی منور چلتے منانے کی بات خوبہ کو چل منہ لیں گے اچھی بات ہے منہ لینا چاہے لیکن بیجار اوٹھنا بھی نہیں بیجار روٹھنا بھی نہیں چاہیے ناراضی کا مطلب یہ تھوڑی ہے ابھی تو تم چھولا پھونک رہتے ہیں اب دھر جا کے بیٹھ کے آپ تو بھوکا پھونکنے لگتے ہیں میں نے نہیں جانا مجھے نہیں جانا ہے اب تک کیا کرنے آئے تھا آپ پہ گھاز کھو دیں یہ کنڈیشن یہ زلیل لوگ کرتے ہیں زلیل لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتے ہیں نہ کیا کرو بالکل بند کرو ان چیزوں کو اوت ہو گئے تماشے اپنی حالت دیکھو اور قوم دیکھو ہماری کہاں جا رہی ہیں کنڈیشن دیکھیں اپنی ہم جتنا پیسہ حضرت مقدموں میں لگا دیتے ہیں اگر اس کا عطا تعلیم پہ لگا دینا ہماری ہی قوم کے اندر آئی ایس آئی پی ایس نظر آئے پیشب پیشب تعلیم پہ نہیں لگائیں مقدموں پہ لگا دینا یہ ہماری قوم کی حالت ہے تو اس میں ہوتا کہ ان کو بھی منانا ہے منا لیا جائے گا روٹھے تھے سب کو منانا ہے لیکن تمہیں خیال آیا تم نے جو ایک لسٹ بنائی تھی اس میں سب سے اوپر تم نے خالہ مامو نانا کا نام ڈالا یہاں پہ اس لسٹ میں سب سے اوپر مدینے والے کا نام بے شک سبحان اللہ اگر حضور کے عاشق ہو تو سب سے اوپر حضور کا نام بنا چاہیے تھے کیوں جی یہ تو ہم نے دعوت والوں کی لسٹ ہے میں نے کہا کیوں کہ تو حضور کو دعوت نہیں دے سکتا حضور کو دعوت نہیں دے سکتے کہا کیسے دی جائے گی میں نے کہا تُو نے یہ کارڈ کی چھوائے تھا کہا یہ تو خالو کے لیے یہ تو مامو کے لیے ہے یہ نانا کے لیے ہے میں نے کہا بس تجھے اتنی بتا گیا ایک کارڈ حضور کے نام کبھی چھوائے لیا ہوتا ایک کارڈ حضور کے نام کبھی ہو جاتا آپ کہیں گے کیسے تو سنویں جن جن کے گھر یہ کاغذ کا کارڈ پہنچا وہ ڈیٹھ دیکھ کے کوئی ولیمہ کھانے آ گیا کوئی براد کھانے آ گیا کوئی منڈا کھانے آ گیا کوئی صبح کا کھانے آیا کوئی دوپہر کا کھانے آیا ان کے گھروں میں کارڈ پہنچے تو یہ چلے آئے گے ایک کارڈ تجھ کو مدینے بھی بھیجنا تھا آپ کہیں گے کونسا تو وہ کارڈ فکر مصطفیٰ کی محفل کا کارڈ ہوتا ہے آقا کی ملاد کا کارڈ ہوتا ہے لکھ دے کہ شادی سے ایک دن پہلے حضور کی محفل سجے گی ان کے گھر کارڈ پہنچے گا یہ اگلے دن آئیں گے ایک دن پہلے ملاد سجا لے مدینے والے چل کے تیرے گھر تشریف لیں گے نعرے تجبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت محفلِ مصطفیٰ سنا کے آپ حراشک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا زور سے چراغا چراغا یا رسول اللہ لیکن جو روٹے تھے انہیں تو منا لیا لیکن جو پوری ظاہری زندگی امت کے لیے روتے رہے تُو نے ڈی جے بجا کے انہیں نراز کر دیا جن کی سنت میں نکاح تم ان کو نراز کر بیٹھے دس ہزار میں ڈی جے لا کے رکھ لیا حضور تو روٹ گئے اب بتا کیا کیا پھر کہہ رہے ہیں بیڑا گرہ پوریا بیڑا گرہ پوریا لڑکا چوتا لے کے کھڑاتا اببا کے موں پہ ایسی قوم میں بیٹھے چوتے لے کے کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا قرآن پڑھ کے سنائیں گے مجھے بتایا جائے کیوں یہ روئی ہماری قوم میں آئے کیونکہ ہممہ خود کہہ رہی کہ جسے ٹکتہ نہیں ہے وہ دادی کہہ رہی اس وقت تک شادی میں مزہ نہ آیا اس سے کہہ دے قرآن پڑھ لے تو کہہ رہی دکتہ نہیں اور پرمل والی رات میں نے جب ڈھولک ہوتی ہے آٹھ دس نالیاں ایسے کیوٹ جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہی اس عمر کو پوچھ گئی لوگ کہتے ہیں کیا کہا پتے وہ ایک خبر میں اور دوسرا پیٹھ سنکر ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ کڑھ بھی سچا ہی ہے بتاؤ جس قوم کی دادی ہیں اپنی راتیں گانوں میں گزار دیں گیتوں میں گزار دیں اس قوم میں صلاحوتی ریوبی پیدا ہوگا مجھے بتایا جائے بند کرو یہ تماشے ان کا شریعت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ناگی مسئلہ کی آلہ حضرت سے اس چیز کا کوئی لینے دینا ہے بے شاک گیت ہو رہے ہیں پرمل نہیں ہے پرمل بولک میں تین تین بجے کبھی گاؤں سے گزرو تو پڑھڑیا بند ہوگی یہ کہاں سا رہی ہے دین بجے کہ جیت تھے گیت سے ترابی پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ دوئے مر جاتی ہے اور ڈیڑھ کلومیٹر دور یہ گیت سن کے آ رہی ہے شرم نہیں آتی ہے انہیں کہہ رہی ہے اگر ڈی جے نہیں بجا تو شادی نہیں میت لگے گی تجھے میت نظر آتی ہے اس میں انہوں جوانوں تم تو عقلِ شلیم کا استعمال کریں امت حضور سے دور ہو گئی اس لیے رحمتوں کے سن سے لکھ کر گئے رحمتوں کے سن سے لکھ کر گئے کس چیز کی بنیاد پر ہوئی دور ہوئی ہمارے طریقے غلط ہوگے سیدھی سی بات ہے ہمارے طریقے غلط ہوگے میں نہیں کہتا ہوں ایک نعرہ لگانے والے کو کئی عاشق رسول ہے میری سمجھ میں یہ عشق نہیں آتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہئے ہیں ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا پھر عشق کرو تو عشق کی طرح کرو کرو عشق آگ لگے دیکھو کیسے کیسے لانتیں ہمارے گھر میں آگئی نوجوانوں سورے مجھے بات ہی آتا ہے گئی ہے یہ دوریاں پیدا کر دیں کس نے ہمارے شوق ہماری مستیوں نے حضور اور امت کے بیچ فاصلہ پیدا کر دیا بہت بڑے بزرگ نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی خبر پہنچی تھی حضرت کے پاس فون پہنچا لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں حضرت کہنے لگے جلدی چلو لوگ جا رہے ہیں میں نے کہا جانے والوں پاس تک کوئی روک نہیں پایا اور جیسے وہ روک دیں پھر وہ جا نہیں سکتا ہے اگر آپ کوئی اقین نہ ہو تو عجمیر شریف کی تاریخ پڑھ دیں اگر نبی کا بیٹا اونٹوں کو بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھ سکتے مدینے والا غلاموں کو بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تھکے تو نہیں ابھی پندرہ منٹ ہیں میرے پاس چلو آگے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ ماشاءاللہ زبیر بھائی اور علامہ صاحب کو لطشیف فرمائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا دین سے دور ہو رہے ہیں پوری محفل میں نظر ڈالو کتنی لوگ سبیت والوں والے دکھائی دیں 99% نوجوان بیٹھے 99% نوجوان بیٹھے یہ کسرت جوانوں کی بتا رہی ہے جوان حضور سے دور نہیں ہوا گیا جوان حضور کے قریب ہوتا جائے سبحان اللہ تھوڑے سے فاصلے رہ گئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ بھی ختم ہو جائیں گے بریلی کے امام نے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹھتے نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا سائی لو تامن سقی کا تھام لو کچھ نہ کچھی نام ہو ہی جائے گا چاندے تو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آراب ہو گی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کلامِ علی حضرت حدائقِ بخشش نعرے تکبیر سبحان اللہ کیا نام لیا میں نے بابا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیل کون فرید ہے یہ وہ فرید ہیں یہ وہ فرید ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو ذکرِ الٰہی کرتے تھے ذکرِ الٰہی کرتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ تو مسجدوں میں خیریت نہیں مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر رہا کہہ رہا ایک کیسی ہوئی ہے مسجد میں بیٹھ پتا جو عبادت کی جقہ ہو کہہ رہا کہ ایک کیسی ہوئی ہے کہہ رہا آپ کے تو ایک کو کرونا ہوگی یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کروگے تو کرونے ڈرونے سنگنگے ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتی نہیں جہاں چھپ رہنا چاہیے وہاں بولے ہی جاتی ہے بولے ہی جاتی ہے دو منٹ لے ڈھو جائے تطبیر میں پوری سب میں کن من کن من کن من کن من شروع ہو جاتی ہے آئے نا آئے چلے تو نہ گئے دیکھ کے آئیے دونڈ کے آئیے کیا بات ہے ترے نکاح کو دے روگے پوری سب میں چہچے پہن 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 تو بھائی صبر کر بیٹھ یہ علماء بیٹھے جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو نماز کا ثوابت آتا ہے سبحان اللہ تجھے وہ دو نیکییں بھی بھاری لگ رہی وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نکالو جی روز ایک منٹ لیٹ ہو جاؤں نکالو یہ روز ایک منٹ لیٹ ہو جاؤں اپنا آپ کتنا لیٹ آوے میں تو اماموں سے کہوں گا کہ امامت بعد میں کرو پہلے مقتدیوں سے سائن لے لو حاضری برابر کی لگی لگی برابر کی لگے گی حاضری ملکل صحیح ہے ہاں اگر تم غیر حاضری کرو گے تو دھوپکی میں بھی مار جاؤں گا ہاں ملکل حاضری برابر کیوں اور اگر دھوپکی تم مارو تو ان والوں سے خوش مت کہی ہو ہاتھ دیکھو دسمبر جنوری میں اپنے للہ کو نیا کمبل اڑا کر رہا اور امام کا خینٹ کے گھریا اٹھو اتنی ڈھنڈ کھاں یا رو ہمیں جوانی میں ڈھنڈ لگ رہی ہے اور پھر نکل کے کہہ رہے ہیں وہ کہاں تھا بھئی وہاں انا سکورہ نارا جب کبھا حاضری لگا رہا کھڑے ہو یہ حرکتوں کی بنیاد پر جیسے شکل بھگڑ ہو گی تھی ستائیس سال کی نمازوں کے بعد بھی ایسی بھگڑی رہی تھی آپ عبادت کرنے ہیں تو دکھانے کے لیے نہیں اپنے رب کو منانے کے لیے رب کو منانے کے لیے کیا کریں اگر تجھے ہمدردی ہے کسی سے اگر تیرے دل میں یہ درد ہے کہ میرے ساتھ عبداللہ بھی کھڑا ہوتا عبدالرحمن بھی کھڑا ہوتا قاسم بھی کھڑا ہوتا عبدالغفور بھی کھڑا ہوتا عبدالرحمن بھی کھڑا ہوتا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے نامنا لے اگر وہ فجر میں نگی آیا ہے تو جا سیدھا اس کے گھر پہ چلا جا خیریت جا کے پوچھ کہ یار مسجد نہیں آئے تھے طبیعت تو درست ہے کیا بات مسجد کیوں نگی آئے کل سے آنا تیرے بغیر جی نہیں لگتا گئے مسجد میں سب خالی خالی دکھتی گئے یہ کہ خدا کی قسم اگر یہ اخلاص تیری نیت میں آئے گا تو وہ بھی نمازی بن جائے گا اور اس کے سنکے میں اللہ تجھے جنتی بنا رہا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ نام کیا کہ بابا مسجد میں جاؤ گے تو چپ بیٹھو گے یا دنیا کی باتیں کرو گے قطعی چپ بھی مد بیٹھو اللہ کی تشبیح بیانتے سبحان اللہ درود پڑھو کلمہ شریف پڑھو اس لیے کہ نیکنیاں جتنی ہو جائیں کم ہی کم ہیں یہ یاد رکھیں کم ہی کم ہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی کوشش زیادہ سے زیادہ تو بابا فرید بچپن میں بھی نام بچوں کے ساتھ ذکرِ الٰہی کرتے ہیں عورتہ ہی کٹی ہو کے آکے کہنا لگے فرید کی امی کہا جی کہا تیرا فرید بڑا نیرہ لائے کہا کیوں کہا ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور تیرا فرید ذکرِ الٰہی کرتا ہے سبحان اللہ یہ بات بھر جا کے بھی بتانے ہیں تو بابا فرید کی امی نے کہا مسکرا کے کہا اس میں فرید کا کیا کمال ہے کہا ذکر وہ کرتا ہے بات اس کی ہے آپ یہ کسے کر رہے ہیں کہنے لگے کمال فرید کا نہیں کمال ہمارا ہے کہا کیا کہا مجھے یاد نہیں ہے جتنے دن میں نے اسے دودھ ملایا گئے کبھی بغیر وضوح کے اپنے فرید پہ سبحان اللہ یہ بابا فرید ہے ان کا ایک مرید دہاتی ہوگیا ایک گاؤں کا بندہ ان کا مرید ہوگیا سننے ذرا برداشت کرنے باتیں کڑوی ہیں لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ ہوتنا جلدی بھی ہوتا اور زیادہ بھی ہوتا جو کڑوی دوا اگل دیتا کبھی اس کا بخار نہیں اٹھرتا ٹھیک ہے جی بخار پھر پانی لوٹنے سے ہی اترتا ہے بہت غور سے میری بات سنے تو مرید ہوگیا پیر کا اب اس کی عادتیتی سال میں ایک بار جاتا تھا اپنے مرید پیر صاحب سے ملنے کے لیے کتنے دن میں کتنے دن میں بھولنے گا نمبر والے سے پرہترہ نیچے والوں سے پھولتنا کتنے دن میں سال میں ایک بار اور بابا فرید ایک بار بھی نہیں جاتے تھے اس کے گھر آج تو ٹھیکہ لیے رہتے ہیں ہاں ہر چھ مہینے پاکے بیٹھ جاؤں ایسے بیغیرت پیر بیغیرت مرید وہ ابھی کنجی بند کرتا ہے یہ مرسید میں اس لیے نہیں جاتا امام صاحب نے حضور کرتے دیکھ لیا تو پکڑا جاؤں گا کیونکہ اسے خود نہیں پتا کلی پہلے کرتے ہیں کہ ناک میں پہلے 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 اور ایک کے اتنے بڑے بڑے بال اور رنگ بھی رنگ ہی کپڑے پہنو بھئی ہمیں کلر سے مطلب نہیں کلر سے مطلب نہیں ہمیں تو بھائی مطلب ہے شریعت مصطفیٰ سے مغرب کی نماز پڑی دورہ کار پہ ہم نے سوچا بھول گیا ہوگا ہم نے بھی کہہ دیا کہ دو ہی ہوئی تھی تو کہہ رہا ہم مصافر ہیں مغرب کی نماز میں کہہ رہا ہم مصافر ہوں تو میں نے کہا مغرب ہے تو کہہ رہا ہم تبھی تو دو پڑی ہیں تمہیں نہیں پتا مصافر پہ دو رکھات ہے ایک تو جاتا ہی نہیں اور جاتا تو ایسی جلتی کرویٹ پکڑا جاتا تو پھر ساری نماز مرید کے گھر میں گشتے ساری مدین میں پڑکاتا اندے ہوگے ہم لوگ اقلیں ماری گئیں اتنی بے وقب بھی کوئی قوم ہے مجھے بتاؤ یاد رکھئے گا ولی وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا ورنہ اگر سنیچر والی ہوئے کرتے ہیں بتا دو کڑ بھی لگ جاتی ہے ایک دن تقریر کرنا تو تقریر نہیں کون آنے شروع ہوگے ہمارے حضرت کو کہہ دیا تو منہ وہی والا مسئلہ ہے کاؤ کسی کو تو لگے کسی کو جاتے زبیر بھائی بھی اس پرگرام میں تھے تو یہ کنڈیشن ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے کسی ٹھک بیتی سے مطلب نہیں ہے لیکن آپ کے لئے حضور میں رو رو کے راتیں گزاری ہیں گارے ہرام میں روئے ہیں گارے سور میں روئے ہیں گارے سجدہ میں روئے ہیں اس لئے روتے تھے میری امت جنت تک پہنچ جائے میری امت کے راستے آسان ہو جائیں اگر یہ امت ایسے چالی پیروں کے چکر میں پڑے گی جو نہ خود اللہ کے قریب ہوتے ہیں نہ آپ کو ہونے دیتے ہیں تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی مدین والے کو کتنا دکھ ہوگا اگر کوئی آگے یہ کہے کہ ہمارے کو کہے تو نماز سے مطلب نہیں لات مار دو کہہ دو جو خدا کا نگی ہو سکتا ہے وہ خدا کے بندوں کا بھی نہیں ہو سکتا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ علا حضرت فیضانِ حضور مفتی آدمِ ہند فیضانِ حضور تاج الشریعہ نعرہِ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نقیب صاحب کا جانا سمجھ لیجئے گا میرا جانے کا سمجھ ہوتے ہیں سوجہ ہے سارے لوگوں کی تو ایسے لوگوں سے بچیں گے انشاءاللہ دور سے بولو انشاءاللہ سیدھی بات کہتے ہیں قادری، چشتی، حجمتی، برکاتی بعد میں ہیں محمدی پہلے حضور سے سب سے گہرا رشتہ ہے ہمارا اور یہ سارے سلسلوں کا مطلب ہے ہمیں حضور تک پہنچانا اگر کوئی چور آ جائے کسی سلسلے کا نام لے کر کے پہچان لیں گے پہچان لیں گے چور کو کیوں نہیں پہچان لیں گے اس کا ظاہر بھی دیکھنا باطن بھی دیکھنا ظاہر کسے دیکھے گا دیکھنا نمازی ہے کہ بال شریعت کی حد میں ہے کہ داڑی پوری ہے کہ نموٹھی ایک ہی نکی ایک پہنے ہوئے کہ پورا بسات کھانا لیے پہن رہے ہیں ہاں ہضرت پتا نہیں کہا کہا سے اس نے ٹیڑے بہن 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 ہوا اسے لے کے چل لیا تو لوگ سوچو پہ بڑا چھوٹا ہوا آپ پتا نہیں کہے ارے بہت میں اتنے بل نہیں جتنے اس پیر میں بل ہیں سمجھو بھائی سمجھو بالکل بالکل چیزوں کو آپ ساغر دیکھیں شریعت کے اصول کے ساتھ اور جب اندر کی بات آئے تو بریلی کے احمد رضا کی باتیں کر لیں پھر پوچھا کریں بتاؤ بریلی والے کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر وہ یہ کہے سیدی آلہ حضرت بلہ خوش علام سمجھ لینا اس کا زاگر بھی اچھا ہے اس کا باطن بھی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا نعرہ تکبیر سبحان اللہ اللہ معاف کرے پیر صاحب ہے کہہ رہا حضور دعا کر دیں بیٹی کی شادی کرنی ہے انتظام نہیں ہے پھر میں کوئی محبت کریں گے انہیں زوجہ بھی دعا خلوص کے ساتھ نہیں اور یہ پانس ہوگا نوٹ نکالا دعا کریں ٹھیک اللہ کریں گے ہو جائے گی یہ لوٹ لیا ہو پانسو روپے شادی میں اور کم کروا دیا ہاں حضرت اگر اس کے پاتھ ملنے آنوے حضار ایک لاکھ روپے تو بھائی ملنے آنوے پانسو ہی رہ گئے کتی جلدی دعا سر کر رہی ہے انہیں پیر کہتے ہو پیر کہتے ہیں تاج الشریعہ کی بارکار ایک شخص آیا کہ کہنے لگا حضور دعا فرمائے آنکھ کا اپریشن ہونے ہیں آنکھ کا اپریشن ہونے ہیں سنا دعا دی اندر گئے مٹی بر کو پیسے لائے گود میں ڈالے حضور یہ کیا ہے رکھ لے یار کہ حضور دعا کے لیے آیا تھا مسکرہ کے کہنے لگے دعا تو ہم نے کر دی ہے لیکن اپریشن پیسوں سے ہوا کرتا ہے سبحان اللہ واہ واہ ایک حالی دعا کرانے جو آیا پیسے بھی نہیں آیا وہ جو سپرانے نظرانے زکاةانے خیراتانے ہارے لے کے ریٹا میں منع نہیں کرتا اپنے پیر کو تم اپنی ساری زمپتی اٹھا کے دے پہلے خالی نظرانے پیروں پہ جاتے تھے اب تو زکاة بھی پیر لے جا رہا خیرات بھی پیر لے جا رہا مشرمی پیر کی ہو گئی اور اب تو کچھ پیر قربانی کی خالے بھی گھٹی کر رہے ہیں یہ ڈھنگ ہے ہمارے یہ نہیں دیکھ رہا ہے بھائی کس تو چھوڑ دو یہ مدرسے والے دس دس روپے کے لیے پریشان اور آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے مدرسوں کے ساتھ انصاف نہیں کی آنا آنے والے بھی سال میں کوئی تمہارے چنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا یہ لکھ کے رکھ لو جاؤ اگر تم مدرسوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے چنازے پڑھے رکھیں گے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا بچے چیختے رہیں گے کوئی کانوں میں آزان پڑھنے والا نگی ہوگا کلوں میں سانس اٹھ کی ہوں گی کوئی یاسین سنانے والا نہیں ملے گا روتے پھرو کے کوئی نگی ملے گا آج وقت ہے سور جاؤ اپنے مدارس کا مضبوط کرو اپنے قرآنی اداروں کا مضبوط کرو خدا کی قسم یہی ادارے ہیں جو مزید سے لے کے قبر تک کام آتے ہیں زندگی سے لے کر کے حشر تک کام آتے ہیں یہ دنیا بھی سوار دیکھیں تری آخرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اداروں کے ساتھ کھڑے ہو مر کے دیکھ بلئیے تیم صاحب کو آج لے کے تین منٹ کے لیے آئیں گے وہ بھی مسلح پہ وہ بھی چھتری ہوگی اور تیرے جنازے پہ ہاں پہلی بات تو حضور دورے پہ ہیں بات لمبی ہو رہی ہے کہ آنکھ ہو لیں گے کیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے توجہ ہے نا سر بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کھرے گوٹے کی پہچان برے لی کے امام احمد رضا سبحان اللہ ایک تراز ہوئے ہمارے پاس اگر پہ یہ کہتے ہیں بڑے ملانہ تھے تھپڑ مانو کہنا مناظرے بہت ہوگئے اب مجادلے ہوگئے سمجھ گئے نا اب مناظرہ نہیں ہوگا مجادلہ ہوگا تاڑ سے نا نکل لیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں صرف ان کی دال گلتی ہے جو پریلی والے کے ٹکڑوں پر پلا جائے ہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر امام احمد رضا پہ بات ہونا بات کرنے تو بڑا بہت سکتے ہیں بس میں آپ کو سمجھ جاتا کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ مضبوط ہیں تو بابا فرید سے وہ سال میں ایک بار ملنے آتا تھا اور جب آتا تھا ایک لنگی لے کے آتا تھا اچھے کپڑے کی لنگی سال میں ایک بار آتا لنگی لے کے آتا تھا پیش کر دے ملاقات پر تا پھر چلا جائے یہ اس کا معمول تھا ایک سال وہ آیا نے ایک سال چھوڑ کے پھر اگلے سال یعنی دو سال مدد کے پاس آیا اور ایک نہیں دو لنگی لے کے آیا بابا فرید کے جو شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یار پچھلے سال نہیں آئے تھے کہنے لگے حضور مجبوری تھی کہا کیا کہ حضور اتنا انتظام نہ ہو سکا آپ کے لئے لنگی خرید پاتا اس سال میں نے پڑی محنت کیا حضور ایک لنگی پچھلے سال کی ہے اور ایک اس سال کی لے کے آیا پیش کی بابا فرید نے لنگی اٹھائی ماچس لی اور آگ لگا دیا جب لنگی چلنے لگے مرید تڑپ گیا حضور بڑی اوریجنل کا چیز ہلایا ہو آقا پسند نہیں آئی حضور بڑی محنت کی تھی پیٹ کٹ کٹ کے میں نے آپ کے لئے لنگی خریدی تھی حضور اچھے کپڑے میں ہے آگ کیوں لگا دی بابا فرید کی آگ میں آنسو تھے روتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے یار جو چیز یار کو یار سے جدا کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس دیجے نے امت کو حضور سے دور کیا گے اس دیجے کو آگ لگا دو کانوں نے امت سے دور کیا گے حضور کو کانوں کو آگ لگا دو دنیاوی رسموں نے دور کیا گے ان رسموں کو آگ لگا دو اور سب کو ٹھوکر مار کے کہہ دو کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں قلب دے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت پیغامِ علیہ حضرت تعلیمِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اب فرید نے آگ لگا دی لنگی کو اور کہا تا جو چیز یار کو یار سے جدا کر دے اسے آگ لگا دینی چاہیے جو چیز یار کو یار سے جدا کر دے اسے آگ لگا دینی چاہیے تُو نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا گئے پھر تری شادی میں ڈی جے کیوں بج رہا ہے تُو لکنے مدینے والے کے کھاتا ہے پھر ترے گھر پہ گانے کیوں بج رہے گئے یہ جو تیرے پستر پہ آکے بیٹھے گی جسے زندگی میں تُو نے دیکھا نہ گی جس سے کبھی بات رہی گی تین چملوں میں آکے ترے پستر پہ بیٹھ جائے گی بتا یہ کس کی سنت ہے کہ تیری اتنی فرما بردار ہوگی تُو کہے گا چل تو چلے گی تُو کہے گا بیٹھ تو بیٹھ جائے گی تُو کہے گا ہنس تو ہنسنے لگے گی تُو کہے گا رو تو رونے لگ جائے گی بتا یہ کیسے آگئی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا اوقات نہیں تھی جو کسی کی پیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا آج جو تیرے گھر کے اتنی یہ بیویاں گئے یہ تیری رحمت رہی ہے یہ مدینے والے کے پل کی خیرات تیرے گھر کے آئے ہیں اب تیری ذمہ داری بنتی ہے جب سنت حضور کی ہے تو پھر باتیں بھی حضور کی ہو دی جائے اور مسلمانوں لازم ہیں بتا تو زمانے کو ہر باپ سے میرا مشورہ ہے کہنے بچے نہیں مانے بالک نہ مانے خالی بالک ڈی جے بھی نہ مانے یا رشتہ بھی اپنی مرضی سے کرا والکوں نے کنا ہوں تو میری چلی تھی کیوں اس ٹیم تو اب بتا بھی اببہ ہو گیا کیا مسئلہ ہے بھئی کیا مسئلہ ہے انہیں مانے انہیں نہیں مانے تو کہا ہے کہ اببہ ہوئی جو تیری اولاد تیری بات نہیں مان رہی ہے سمجھیں میری بات سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں میں سمجھیں اولاد کو سوارے بتائیں اولاد اور کتنی خوشنصیبی کی بات ہے کہ دولہ تیرا بیٹا بنے اور باتیں آمینہ کلال کی ہو رہی ہم سہرہ تیرے بیٹے کے سر پہ ہو اور تذکرہ میراج کے سہرے کا ہو رہا ہو خدا کی قسم پھر دیکھ تیری برات میں صرف چار انسان ہی نہیں جائیں گے خدا کی رحمت و والے فرشتے بھی برات میں ساتھ ساتھ جائیں گے ساتھ ساتھ جائیں گے 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 اس لیے میری آپ سے گزاریش ہے نکاح ایسے کرو کہ دیکھنے والے پتا چل جائے یہ برات حضور کے غلام کی جا رہی ہے حضور کے غلام کی جا رہی ہے نوجوانو اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی ہے جواب ہو تو مجھے بتانا ہم تو اتنا جانتے ہیں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے بھائی یہ برات میں اتنی دھنی سے نہیں جاتی جتنی دفن میں دھن سے جاتی ہے لیکن یاد رکھنا برات میں دیر سے لوٹتی ہے قبرستان سے جلدی لوٹ آتی ہے میری بات یاد رکھنا یہ برات سے دیر سے لوٹتی ہے لیکن قبرستان سے حضرت جلدی لوٹ آتی ہے آپ دیکھنا گرمی شدت کی تھی جنازے ہوئے ہوں گے آپ کے سامنے بھی تو جب تک امام مسلح پر نہیں آیا ہوگا کوئی اس پیڑ کے نیچے کوئی اس پیڑ کے نیچے کوئی مکھیہ کی دیوار میں کوئی پدھان ہان 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 کہ بعد میں ٹیم پہ ہی پوچھنا گرمی بہت تیز ہے گرمی بہت تیز ہے یہ بتا جو تیری نمازِ جنازہ میں تیرے وفادار نہیں ہے قبر میں تیرے ساتھ وفا کریں گے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مات کا نام گالی نہیں ہے یہ کبھی بھی کسی کو آسکتی ہے کبھی بھی آسکتی ہے یہ پیدا ہوتے بھی آسکتی ہے سو سال بعد بھی آسکتی ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے سہرے تو پہن لیتے ہیں لیکن ابھی بیوی کی ہاتھ کی مہدی کا رنگ نہیں اڑتا کہ جوڑے سرخ کفن میں بدل دیے جاتے ہیں یہ کوئی کسی کے پس کی بات نہیں ہے جو روک لے موت سب کو آنی ہے تو تیاریاں کر لو تیاریاں کر لو دو منٹ قبر پہ کھڑا نہیں ہوتا کوئی گوی دو منٹ مٹی ڈالی وہ در بھی لگ رہی ہے کونہ پکڑ لی ہے وہاں دعا کی آواز پہنچے نہ پہنچے رسمنہ ہاتھ اٹھائے بڑا اور جو جتنے سگے آر تھے نا تمہارے وہ تم سے پہلے دعا سری پہلے جا کے بریانی کے بھونے چیک کرتے ہیں پلیٹیں ہیں کہ نہیں دسترخان ہیں کہ نہیں بتاؤ چاول کچھا تو نہیں رہ گیا پڑیاں صحیح پڑیئے کہ نہیں بوٹیاں سب کو برابر دینا تو گلاس لے کے آ یہ سب تری میت کے بعد کھانے میں لگ جائیں گے کس کے لئے خدا کو نراز کر رہا ہے یہ جو تجھے مٹی ڈھالنے کی دیر نہیں ہوئی یہ آ کے تری میت کی روپی پہ کتوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے ان کے لئے تُو رب کو نراز کر رہا ہے اگر تجھے یاد نہ ہو تو بتا دوں جب ترے سات کلے سے کلا ملا کے چلتے ہیں ترے مو سے مو ملا کے بات کرتے ہیں جس دن موت تھکا دے گی تیرے کبروں کو چھونے سے دریں گے تجھے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے موت سب تجھے زمین پہ لٹا دے گی تیرے کبروں اتارنے والا اور ہوگا پانی ڈالنے والا اور ہوگا پھر تجھے کبرستان لے جایا جائے گا تیرے یار جو کہتے تھے تیرے بغیر جینہ ہی لگے گا تجھے کبر میں اتارنے نہیں اترتے گے ایک اس کونے پہ کھڑا گے دوسرا اس کونے پہ کھڑا گے کوئی اجنبی اترے گا تجھے کبر میں اتارا جائے گا اوہ یار کس نے تجھے ہاتھ ملا کے جینے کی قسمیں کھائی تھی آج تجھے کبر میں اتارنے تیار نہیں ہے ان کے لیے تُو نے رب کو ناراض کیا گے جب تختیں لگانے کی باری آتی گے سب سے پہلے تختیں اٹھا کے یار دیتے گے لو اس کا اس کا تختہ ہی دھر لگا دو پھر مٹی ڈالی جاتی گے ایک ایک سراغ ڈھونڈ کے بند کیا جائے گا رتی بر سراغ نہیں چھوڑا جائے گا مجھے بتا تو سگی کمرے کی لائٹ بھاگ جاتی گے تو ہوش رجایا کرتے گے اکیلے گھر میں بندہ نہیں رہتا گے جبکہ اس کے اندر ہزار آرائش کے سمان گے قبر کے اندر تو کروٹ لینے بھر کی جگہ نہیں گے کوئی یارو مددگار نہیں گے اچھالے کی کوئی امید نہیں ہوگی مجھے بتا تو سگی جب آخری تختہ لگتا ہوگا مرنے والے پر کیا گزرتی ہوگی جب مٹی ڈالی جاتی ہوگی اندھیریں دیکھ کے کیا کہتا ہوگا اللہ اکبر ہم مجھے بتا تو سگی جن کے لیے تُو نے رب کو نراز کیا یہ تو مٹی ڈال کے لوٹ جائیں گے فرمایا گیا قبر کا اندھیرہ اتنا سخت ہوگا کہ سیدھے ہاتھ کو الٹا ہاتھ نظر نگی آئے گا یہاں تک کہ مرنے والے کو اپنے کفن کی سفیدی پر نظر ڈالے گا تو سفیدی دکھائی نگی دے گی اس اندھیری میں کیا امید کرتے ہو ہر کوئی کہے گا مولوی میری قبر میں اجالہ ہو جاتا قبر میں روشنی ہو جاتی تو بتا تیرا یار لائل ٹین لے کے آئے گا یا ڈی جے بجانے والے تری قبر میں پلب لگائیں گے کوئی نگی آئے گا اگر تری قبر میں کوئی آئے گا تو وہ کوئی اور نگی ہوگا وہ زہرہ کا بابا ہوگا حسنین کا نانا ہوگا وہ وگی آئے گا جن کے نام کے جلسے کر رہے ہو جن کے نام کی محفل سجا رہے ہو اس لیے برے لی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مجد مانگ ان سے خلہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں اے شخص بہان اللہ زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسال مسلہ کے اعلا حضرت حضرت اللہ مہ وقتی حفاظ رہا سائی کبلہ احیدی او بھائی اللہ رسول سے وفا کر لو وفا کر لو خدا کی قصیم اس سے بہتر سودہ زمین پہ کوئی ہو کوئی نہیں ہے اگر کسی کو اپنی دولت پہ گھمنڈے تو کان کھول کے سن لیں ہم نے کتنی پیسے والوں کو آکسیجن کے ذریعے تڑپ کے دیکھا ہے آئی سیو میں جا کے دیکھو بڑے بڑے پیسے والے پڑے جب اللہ کراتا ہے نا تو پھر کوئی موں میں ایک لکمہ پوری طاقت لگا کے نہیں ڈال سکتا ہے جب اللہ موں بند کر دیتا ہے بڑے پڑوں کی ٹیکنک فیل ہو جاتی ہے پائپ ڈالتے گئے پائپ لیکن جب اللہ ہی نہ چاہے تو وہ پائپ میں نقصان دیتا ہے پھر کھانا پینا سارا بند ہوتا ہے اور بھائی اللہ کھلانے والا ہے اس کو راضی رکھو صدق مدینے والے کے ہیں پریلی والے نے کہا تھا کھاتے گے تیرے درکا پیتے گے تیرے درکا پانی گے تیرا پانی دانا گے تیرا دانا اوہ بھائی پوری دنیا ان کی خیرات کھا رکھی گئے کتنا دیتے گئے وہ اتنا دیتے گئے کون دیتا گئے دینے کو نجا گئے دینے والا گے سچا ہمارا اے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دینی ماحول بنائیے دینی ماحول بنائیے اپنے بچوں کو نہ دیندار بنائیے مدرسوں میں پڑھائیے علماء اخلاق صاحب قبل اور یہ ہمارے علماء الگ الگ جگہوں پہ اپنے ادارے چلا رہے اوہ بھائی پخت ہے پڑھا لو بچوں کو پڑھا لو لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے بھائی چار بلڈ چھوڑ کے لئے اللہ لوڈوں کے تاہیے کتے لونے دو ہیں دو دو آرے ارے بھائی کر گیا بھائی کر گیا نہیں یہ کچھ نہیں کرتے گیا یہ بے بسی کی موت مرا ہے بے بسی کی موت مرا ہے پھر 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 خوشنصیبی کی موت کیا ہے فرمایا گیا جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑو جاتا ہے وہ خوشنصیبی کی موت مرا کرتا ہے خوشنصیبی کی موت اس کی اپنے پچھوں کو قرآن پڑھنے دین سکھائیے مدرسوں میں ڈالیے آج الہات اور سلح کلیت کتنے فتنے اس وقت بڑی تیزی سے کرما گرم ہیں پتہ نہیں چلتا یہ کب گھج جاتے اور کدھر سے گھج جاتے اہلِ پیت کا نام لے کر کہ ہمارے گھروں میں راوزیت گھجتی جا رہی ہے راوزیت گھجتی جا رہی ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا ایک جگہ کئی کتوں نے یہ حرکتیں کی کہ جو خطبے میں سرکار ابو بکر صدیق کا نام آتا افضل الخلق عبادل انبیاء ابتحقیق افضل البشر عبادل انبیاء ابتحقیق امیر المومنین عبی بکر بن صدیق جب یہ جو ہے نا اور وعلن نادق بصدق وصواب امیر المومن عمر بن الخطاب یہ کارٹ دیا گیا خطبے میں پتہ بھی نہیں چلا کسی وہ خطبے بدل دیا گئے راتوں کے رات مسجد کے اگر تم پڑھے نہیں ہوگے تو بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلے گا خطبہ کونسا سہی ہے کیا پتہ چلے گا اس لیے کم سے کم اتنا دین سیکھو اور سکھاؤ تاکہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو سکے ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو سکے میں گناہ کو ترجیح نہیں دے رہا ہوں آخرت میں جہنم سے بچا کے حضور تمہیں جنمت تک لے جائے اتنا آپ قوم کریں عقید بچا کے قبر تک لے جائے یہ کب بچیں جب خدا کی دیوئی توفیق سے اس کا دیا ہوا علم ہمارے سکے میں تب ہمارے عقیدیں بچیں تب ہمارے عقیدیں بچیں اوہ بھائی اپنے بچوں کو دول سکھاؤ مدرسوں میں پڑھاؤ ضروری ہے وہ قوم پرباد ہو جاتی ہے جو اپنے اصلاف کے طریقوں کو بھول جاتی ہے ہاں 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 ہمیں اپنے اصلاف کی نہ تاریخ یاد ہے نہ تاریخ یاد ہے اللہ تعالی ہماری قوم کو مسلکِ علیہ السنة مصطفیٰ جانِ رحمت کی شریعت پر عمل کرنے کرتی ہے حضرت اللہ وآلانہ اخلاق صاحب قبلہ گیا یہ ادارہ چلا رہے ہیں فیض گنج بھائی یہ تو بیٹا ہے نا بیٹا ارے بیٹا ہے کہ بیٹا ہے بیٹا نائیم کی نکشنری ہے اس کا مسئلہ لگتا ہے وہ دیوانہ اللہ سلامت رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی دور دراز سے چھل کر کے بھائی آتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ تھوڑی بہت مدد کیا کرو ضروری نہیں ہے کہ مائک بھی کھڑے ہوں تبھی مدد ہوگی اللہ توفیق دینا تو کسی کا کام نکال بھی آگیا فرمایا گیا تم میں سب سے بڑا وہ شخص ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے کسی کو مطلب چھوٹا ہمیں کرنا نہیں ہے اللہ جیسے چاہے عزت دے اللہ جیسے چاہے زلیل کرے یہ اس کے قدرت دے بس کوشش یہ کریں ہم تو اسی پہ راضی ہیں اگر ہمیں نعیم کی جگہ بنا دیا ہوتا تو ہم کیا کر لیتے ہیں یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں اس کے اپنے فیصلے ہیں ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں بس میری بات سننے میں بات ارز کر رہا تھا ادارہ عزت کا اس میں اپنے بچوں کو داخل کرا اور عزت کی شخصیت برے اندوستان میں محتاج تعریف نہیں ہے آج تک فدمت دین کر رہے ہیں ممبر کے ذریعے حضور کی شریعت کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش ہوری زندگی رہی اور یہ عزت کا کرم ہے کہ آپ کے علاقے میں عزت تشریف لے آئے ہیں اپنے بچوں کو عزت کے حوالے کر دیں اور اپنی آخرت کا انتظام کر لیں آخرت کا انتظام کر لیں مزا تب نہیں آتا ہے میں مروں اور کوئی بھی مشہور آدمی آکے میرا جنازہ پڑھائے اور لوگوں میں بات اوہ بھئی اس کا جنازہ پھلا نے پڑھایا تھا نہیں مزا تو تب ہے نا مسلح پہ بیٹا کھڑا ہو جنازے میں باپ لیٹا ہو اور پھر بیٹا باپ کی قربانیوں پہ یاد کرے اور کہہ مالک پوری زندگی اس نے مجھے ایک ایک روپیہ دے کر کے پڑھایا اللہ آج یہ جنازے میں آگے آگے میں اس کی خدمت نہ کر سکا پھر بیٹا ہاتھ اٹھا کے رو کے کہے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا جب یہ پڑے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ گریں گے رب اتنا کریم ہے خدا کی قسم وہ بینی آنس بھی ہے پہاڑ برابر سونا دے دو وہ پھر بھی راضی نہ ہو اس کی مرضی ہے لیکن اتنا کریم بھی ہے دو قطرے آنسوں کے آنکھوں سے جدہ ہوتے ہیں پلک سے گرنے سے پہلے اللہ رونے والے کی دعائیں قبول فرما دیا کرتا ہے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے اپنے پچوں کو دین سکھائیے ہر گھر کے اندر ایک عالی میں دین ہونا چاہیے حافظ قرآن ہونا چاہیے تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں بے بسی کی موت نہیں بلکہ اس شان سے جائیں ادھر تم نکل رہا ہو پیتا یاسین پڑھ کے سنا رہا ہو سورہ رحمان پڑھ کے سنا رہا ہو اگر اس شان سے تم نکلے گا تو تمہارا جنازہ بھی یہ کہتا جائے گا لہت میں عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی جراغ لے کے چلے ترے غلاموں کا نقش قدم ہے راغ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سلاح لے بے شک نارے تکبیر نارے نسال نارے غوشیہ مس لگے آلہ بھائی آمین رضوی ان کے فرمایشیں کافی ساری تھے فرمایشیں کافی ساری تھی میرے بھائی کی معذرت خواہوں جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے کہہ دی واقعاتی فرمایشیں انشاءاللہ کبھی پوری ہو جائیں گے اللہ کہہ آج کے بعد پھر ان میں سے کسی کا سہرہ سجے اور اسے یاد آئے یہ سہرہ میرا کمال نہیں یہ آمینہ کلال کا کمال ہے اگر یار کہیں ٹی جے بجے گا کہہ دے مجھے تیری یاری نہیں مجھے مدینے والے کی یاری چاہیے مجھے مدینے والے کی یاری چاہیے جب وہ یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے ہم کیوں انہیں نراز کریں ہم کیوں انہیں نراز کریں تو بھائی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کہہ آپ کا سہرہ بن لے اور دولاب بنے ہو نات مدینے والے کی ہو رہی ہو ہاں مدینے والے کی ہو رہی ہو بس آخری بات کہا گیا کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیں ذرا بول دے سبحان اللہ ایسے ایسے شجرہ ہی پڑھنا ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو میں یاری الوائی کو کمرے میں لے جاکہ سنا دوں میرا کون سا مولکہ میں بھی سنا دوں تیار ہیں تو ذرا بول دے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلایل میلایل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادرlease ادر Hodались کے بیٹے متوشک مدوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلہار سرات کے بیٹے شالی شالی کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ لاوہ کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ کاری کے بیٹے ابراقیم خلی اللہ ابراقیم خلی اللہ کے بیٹے اسماعیل زمیح اللہ اسماعیل زمیح اللہ کے بیٹے قدر قدر کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السلام علیہ السلام کے بیٹے عدود کے بیٹے حوہ عفا کے بیٹے ادنان ندران کے بیٹے مہد معید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاز علیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فارفہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لولو کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قوسائی قوسائی کے بیٹے ابتے مناف ابتے مناف کے بیٹے حاشن گئے حاشن کے بیٹے عبدالمتالیب گئے عبدالمتالیب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ بس جو ہوئے غلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنان زندگی نے دیا ساتھ پیرو گی ملاقات چمن رہا پھول کی لیں گے زندگی رگی پھر میں لیں گے مسافران بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا